بیٹے بھی خوش ہیں ان کو فخر اپنے باپ پہ کہ وہ الحمدللہ ایک جہاز پہ نکلے ہوں میں ہے بٹر یہ سوچ کے کہ وہ اس ملک کے لیے گئے ہیں تو اس چیز کے ہمیں بڑی خوشی اور فخر ہے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں اور خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ کھانی ورنہ میں نے بھی جانا تھا میں نے بھی ساتھ ہی جانا تھا انشاءاللہ ہم سلا ہے ہم بلند ہے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسن تیمور اور صاحب دیجیٹل کے پیٹ فارم سے آج ہم پھر ایک دفع آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیل بھرو تحریک پورے پاکستان میں اس وقت جاری ہے بورے زور و شور سے جاری ہے اور دوسری جانب ایک پرپاگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ جو رہنما انہیں گرفتاری دیئے اور ساتھ کارکنوں نے گرفتاری دیئے ان میں بڑی بدلی پھیل رہی ہے اس باب میں کتنی حقیقت ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم جو ایک گرفتار رینما ہے پی ٹی آئی کے ان کے گھر آئے ہیں منیر جوید جو لیبر ونگ کے نائب صدرہ لاہور کے آج ہم ان کے گھر آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی کو ایسی بدلی پائی جاتی ہے یا یہ صرف افواہ ہے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں ہم یہاں ان سے یہ بات چیز کا آغاز کریں گے اور ہم پوشش کریں گے ہم آپ کو فیملی کے بھی جو ہیں تاثرات سے آگاہ کریں تو اسلام علیکم مجھے اپنے نام بتائیے گا سب سے پہلے علیکم السلام محمد بلال انساری والد صاحب منیر جوید صابری تو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ماشاء اللہ اور دیل برو تحریک میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا ہے یہ بڑی ایک خبریں پھیل رہی ہیں بڑی کہ یار وہ بدلی پھیل گئی ہے اور لوگ اپیلیں دائر کریں کہ ہمارے والدین کو چھوڑا جائے آپ نے بھی کوئی اپیل دائر کی ہے آپ کو لگتا ہے کسی اور نے کی ہوگی لوگوں نے کی اپیل دائر ہے اچھا ٹھیک ہے شاموت خریشی صاحب کے بیٹھےوں نے کی ہے لیکن وہ اپیل بیسیکلی ملوانے کے لیے ہے وہ رہائی کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملوانے کے لیے ہے ہمارے والد صاحب کا بتایا جائے کہاں ہے مگر اس کا تاثر غلط دیا جا رہا ہے جی بالکل غلط اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کو چھوڑایا جائے مگر ایسا بالکل نہیں ہے میرے والد صاحب بھی منیجی صاحب بھی خوشی سے گئے ہیں اور ہمیں فقر ہے ان پر ٹھیک ہے ہمیں فقر ہے ان پر اور ہم ان کو خریدت حسین پیش کرتے ہیں تو گھر میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں ذرا تھوڑا سا اس کو فیل کرتی ہیں گھر میں بھی کوئی ایسی بدلی ہے یا حوصلے جوان ہے آپ کے سامنے ہے بیٹے بھی خوش ہیں ان کو فقر اپنے باپ پہ کہ وہ الحمدللہ ایک جہاز پہ نکلے ہوں میں ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہو کرائیں گے اچھا آپ کے علاوہ کتنے بہن بھائی ہیں اگر آپ ہمیں ان سے بات کروا سکے کیا یہ ممکن ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بہن بھائی یا جو بھی بات کرنا چاہے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیا سب کے یہی حوصلے ہیں میرا نام خلیل انساری ہے میں ان کا بڑا بیٹا ہوں تو کیا کرتے ہیں آپ خلیل آپ میں سیسٹرن برانچ مینیجر ہوں گل برگ میں دیکھیں والد صاحب چلے گئے آپ کہتے ہیں کہ جہاد پہ گئے آپ نے جیسے ذکر کیا تو آپ اس عمر میں آپ تھوڑا سا ہوں گے کیوں چلے گئے ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے اور سیاسی معاملات کو لے کے میرے والد صاحب نے ہمیشہ خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کا ساتھ دی ہے اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق تو انشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ اس طریق میں انہوں نے اپنا قلیدی کردار ادا کی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی دکت تو مطلب جیسے گھر کا بڑا چلا جاتا ہے کوئی معاشی معاملات ہوتے ہیں تو دکت بھی آتی ہے تو اس دکت کے حوالے سے کوئی آپ کو لگتا ہوگا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ ادھر ہی رہتے ہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ رزق کلہ پاک نے دینا ہے اور وہ ہمارے بڑے ہیں اتنا تو فیل تو ہوتا ہے کہ بڑا نہیں ہے گھر بٹ یہ سوچ کے کہ وہ اس ملک کے لیے گئے ہیں تو اس تیجھ کے ہمیں بڑی خوشی اور فخر ہے چلنے چلنے آپ اپنا ذا تارف کروائیے گے میرا نام محمد قیرلسن ہے میں سٹائلوں میں کام کرتا ہوں ایزا مینیجر تو کچھ بورا نہیں لگ رہا الحمدلللہ اللہ پا کا بڑا شکر ہے ہم پانچ بھائی ہیں اور فل کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھر کے ساتھ اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر آئیں گے واپس اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں اور خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ چلنے انشاءاللہ آپ نے جذبہ بتا دیا آپ سے بات کرنا چاہیں گے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے میں اعلی رزانساری ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں کال سینٹر میں جوب کرتا ہوں سب سے چھوٹا بیٹا تو بڑا لادلہ بھی ہوتا ہے مومن بھر کا جو چھوٹا ہوتا ہے بڑا پیار ہے بڑا پیار کرتے ہیں آپ نے روکا ہوگا کہ نہ جائیں بابا میں تھا نہیں ورنہ میں نے بھی جانا تھا میں نے بھی ساتھ ہی جانا تھا میں تھا نہیں وہاں پہ تو بس وہ مس ہو گیا تحریک مس ہو گیا ہماری باقی کان صاحب کا حکم ہے انشاءاللہ حکم ہے تو جانا ہی جانا ہے جائیں گے انشاءاللہ سارے ابھی بھی اتنے حوصلے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جائیں گے عوام بڑی کچھ میمز بھی چل رہی ہیں اور بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی بڑے بدلی ہے تو اس میں کتنی کیقت ہے بلکل ایک پروپو گنڈا چلا رہی ہے عوام اور لوگ بھی اور یہ پروپو گنڈا زیادہ مسلمی نون والے چلا رہے ہیں پیڈیاں ملے چلا رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ہمارے حوصلے جوان ہے ہم پھر جانے کے لئے تیار ہیں چلے آپ تو مرد ہیں لڑکے ہیں آپ کے تو ہوں گے آپ کی والدہ سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ عمومن یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خواتین کا دل کمزور ہوتا ہے اور انہوں نے گھروں میں رولا ڈالا ہوتا ہے تو جی اسلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا شبین انساری اچھا آپ نے روکا ہوگا اچھا وہ خبریں آ رہے ہیں کہ بڑے حوصلے پاس تھے تو ایسا معاملہ ہے یہاں پہ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور شروع سے جب ان کے میرے شوہر بچوں کے لے کے چلتے ہیں ساتھ خان صاحب کے لئے انشاءاللہ ساتھ کھڑیں کامیاب ہو کے لوٹیں گے ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جی وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میوسی ہے ہم کوئی تکلیف نہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے چھوڑا تو بس کامیاب ہو کے لوٹیں گے انشاءاللہ اچھا کوئی میسیج دینا چاہیں گے پارٹی رنماؤں کو یا ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلی پھیل گے ان کے لئے کوئی میسیج ہوگا نہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر اللہ کی را کے نکلے ہیں تو یہ سوچنا نہیں چاہیے ان کو کامیاب ہو کے لوٹیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک آپ کے اس لئے بلانے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو ہم نے منیر جوید صاحب کی فیملی سے ملوایا ہے اور جو اطلاعات اور جو فواہیں میں فواہیں لفز یوز کروں گا کیونکہ اس کے ریبٹل کافی آ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے بھی آپ نے سنا ان کی فیملی بھی کہتی ہے کہ ہمارے حوصلے بلکل بلاند ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کے ہی لوٹیں گے اللہ حافظ